اللہ دین یقیبون السلام جو نماز قائم کرتے قادی شرح کو برایا گیا حضرت علی نے بنایا قادی شرح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑتا تھا قادی شرح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑتا تھا اس مدرسے سے نکلا اور بال بنوانے کے لیے بال کتھوانے کے لیے کسی حجام کی دکان پر چڑھا گیا اس حجام کی دکان پر ایک حجام ایک نائی کسی اور کے بال بنا رہا تھا اپنے میں آزام کی آواز آئی جب تک آزام مکمل ہوئی تب تک ہی آدمی ہٹ گیا اور قادی شرح کا بیٹا حجام سے اپنے بال کٹوانے لگا جب تک اس کے بال کٹتے تب تک جماعت ہو گئی مدرسے میں قادی شرح کا بیٹا جماعت کے بعد مدرسے پہنچتا ہے اور الگ سے چھوٹی نماز قضا حصر کی نماز پڑتا ہے استادوں نے پوچھا کی تم نے آسر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑی جواب تھی ہے کہ بال کٹوانا تھا اس لیے دھیر ہو گئی قادی شرح ہے کہ پیٹی کے جوستاز تھے انہوں نے قاندی شرح کو لیڈر لکھا سب کے لیے تو آپ انصاف قائم کرتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں اپنے پیٹے کے لیے آپ کیا فیصلہ سنایں گے آپ کے پیٹے میں ایسے ٹائم ٹائم میں ایسے تن شدیور کے اندر ایسے تن وقت کے اندر پاہ کٹوائے کہ اس کی اثر کی نماز جماعت کے ساتھ گزر گئی اور اس میں جماعت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد نماز نہیں چھوڑی نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد بتائیے آپ یہ پیٹے میں ایسے وقت میں بال کیوں کٹوائے اس کو یہ تو نماز سے پہلے کٹوانا تھا یا نماز کے بعد ازام جب اس رسول لی تو اس کو آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا آپ اپنے پیٹے کے لیے فیصلہ سنائیے قاضی شرح نے اس داتوں کی لیگر کے پیچھے اپنے جواب لکھا اور یہ موٹر دھنڈا بھیج دیا اور جواب یہ لکھا کہ میرے پیٹے نے اتنے ٹائٹ ٹائم میں اتنے ٹائٹ شیڈیور کے اندر پال کٹوائے کہ اس کی اثر کی نماز جماعت کے ساتھ مزڑ گئی اس لیے میں یہ موٹر دھنڈا بھیج رہا ہوں اس لقلی سے اس دھنڈے سے میرے پیٹے کو اتنا مارنا اتنا مارنا جب تک یہ دھنڈا خود تین ٹکڑے نہ ہو جائے میرے پیٹے کی پٹائی نرو کی جائے اور جب یہ دھنڈا تین ٹکڑوں میں رہ جائے یعنی اس کو مارتے مارتے اس کے تین ٹکڑے ہو جائے پھر اس کے بعد میرے پیٹے کو ٹیک تھانے میں بند کر دینا تین دن کے لیے ٹیک تھانے میں بند کر دینا اس کا تھانا پانی بند کر دینا اگر وہ توبہ کر لیں اگر وہ یہ کہے کہ آج کے بعد میں جماعت کی پابندی بلکل نہیں چھوڑوں گا جماعت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑوں گا تو اس کو آزاد کر دینا اس کو چھوڑ دینا اور اگر وہ تین دن کے اندر ٹکڑ کی توبہ نہ کریں اور اقرار نہ کریں تو بھوکا پیاسا مر جانے دینا یہ قادی شرعہ کا فیصلہ آیا ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے میرے بھائیو مسجد کو آج بنا رہے ہیں چندے پی کر رہے ہیں لیکن وہی کہنا پڑتا ہے مسجد کو پنالی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی ہو نہ سکے قاضی شرعہ پیٹا مدرسے میں پڑتا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑ دئی وہ بھی بال کٹوانے میں اپنے سر کے بال کٹوانے میں وہ ایک عذر تھا لیکن بال بنوانے میں نمازی عصر کا وقت نکل گیا آنے کے بعد نماز پڑھ لی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی عصر کا وقت موجود تھا نماز پڑھ لی لیکن جماعت نکل گئی اس کی سزا قاضی شرعہ میں یہ تھی کہ پیٹے کو بھیجا اور تک تین چکڑوں میں پڑھ جانا چاہیے اور اس کے بعد تین دن ہمارے پیٹے کو بند کر دو ہم کہا ہے ہماری نماز کے سلام کہا ہے ہماری نماز کا قیام کہا ہے ہماری نمازیں ہماری شکایتیں کر رہی ہیں میرے بھائیو آج ہم اپنی نمازوں کو کیا جواب دے گے آج ہم سے ہماری نمازیں پوچھ رہی ہیں کہ تمہاری نماز کیسی ہے آج ہم اپنی نمازوں کے ساتھ ہم نے شرمندہ ہے اپنے گھروں کے سامنے رہنے والی مسجدوں کے سامنے ان شرمندہ ہے میرے بھائیو یہ مسجد بھی دنبر میں کئی مرتبہ پر دعا دیتی ہے اے اللہ ان لوگوں نے مجھے بنا کر جیسے برباد کیا بے عباد کیا اے اللہ جیسے ان لوگوں نے مجھے بے عباد کر دیا بے رونت کر دیا اللہ تو ان کی سندگی میں رونت خطا لے اے اللہ تو ان کو بھی بے عباد کر دے بے رونت کر دے اے اللہ جیسے ان لوگوں نے مجھے بیران کر دیا اے اللہ کی زندگیوں کو بھی بیران کر دے آج ہمارے سامنے جو برباد یہ ہیں کہ یہ مسجدوں کی پر دعاوں کر دی جاتا نہیں ہے لیکن سوچتے کے لئے احساس ہونا چاہیے ہمارے پاس وہ ہے کہاں ہمارے پاس احساس ہم اتنا کہاں سوچتے ہیں اللذین یقیبون السلام جو غیب پر یقین رکھتے ہیں و یقیبون السلام اور جو نماز خائم کرتے ہیں و من ما رزقناہم ینفقون اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں روزی تو ہم نے ہی دیا ہے نا اور پھر ہم اب کہ ہی رہنے مانتے ہیں تو دینے سے انکار کرتا بندہ کتنا سوچو تو سید بیٹا رو رہا ہے پانچ سال کا چھ سال کا بچہ اب پھو سوید سوید بچائیں اور ہم نے خرید کر اس کو تصورتے کی مٹھائی دلائی اس کو دے دیا دینے آنے ہم اب اس بیٹے سے ہم ہی کہہ رہے ہیں بیٹا پھولے سے اپنے اپنے کو دے دو آپا کو دے دو اب وہ کیا کہہ رہا ہے وہی یا دیے ہم نے دلائی ہم نے پیسہ ہم نے لحظ سے کمائیا اور اپنی کمائی سے اپنے بیٹے کو دیا اٹھائی خرید کر اور بیٹے سے مانگ رہے گیٹا نیدے کماؤں کتنا ہستہ ہے وہ جو نہ دیکھو دیا ہم نے ہاں ہم نے دیئے پیر ہم نے دیئے دماغ ہم نے دیا صلاحیت ہم نے دی دل ہم نے دیا کانو پار کرنے کی اکل ہم نے دی لوزی کمانے کی اکل ہم نے دی اس کے پھرمے پانی ہم نے دیا اور آج ہم ہی اپنے راہ میں مانگ رہے ہیں تو بندہ کہہ رہا میں نے اپنے بھولر سے کہا کتنا ہستہ ہوں گا وہ کیا بھوکا ہے نہ ہماری نمازوں کا بھوکا ہے نہ ہماری عبادت کا بھوکا ہے یہ خانے کعبہ آپ دیکھتے ہیں خانے کعبہ جہاں حج ہوتا ہے ٹھیک اس کے سیدھے ٹھیک اس کے سیدھے چھتے آسمان کو پار کرنے کے بعد صدرت المنتحہ آتا ہے صدرت المنتحہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرئی علیہ السلام وہی تک لے گئے تھے جب آپ گئے اللہ سے ملے کے لیے ملاقات کے لیے تو صدرت المنتحہ تک لے گئے اس کے پاس جب ہی ملکہ گئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی یہاں تک ہی میں بھی رسائی ہے اس کے بعد آپ اکیلے اگر ایک قدم بھی ہم آگے چلے جائیں گے تو اللہ کے نور سے اس کی تجلی سمجل کر رہا ہو جائیں گے آپ چاہئیں اللہ تعالیٰ کے نئی حکم تھا رسوہی قدرے وہ صدرت المنتحہ جانتے ہو کیا ہے ایک بیری کا درست ہے اور خیت خانے کعبہ کے سیدھے چھٹے آسمان کی اوپر صدرت المنتحہ انہربی کعبے کی طرح ایک شکل ولی ہوئی ہے صدرت المنتحہ کے پاس اور جیسے دنیا میں ہم اور آپ خانے کعبہ کا تباہ کرتے ہیں ایسے ہی صدرت المنتحہ کے پاس تباہ ہوتا ہے فرشتے اس کا تباہ کرتے ہیں اور پچانہ سا ہزار فرشتے ایک وقت میں تباہ کرتے ہیں ایک وقت میں اور پچانہ ہزار فرشتے تباہ کرنے کے بعد ساتھ چکر لگانے کے بعد پھر دوسرا تباہ کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن میں کہ اب جب میرا نمبر آئے جب ہم تواف کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو پچانہ سا ہزار فرشتے ایک مرتبہ تباہ کر چکا ہے وہ پچانہ سا ہزار فرشتے فر لائن میں لگ گئے اب وہ اپنی پانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری باری آئے قیامت کی سبتہ اب ان کی گمارہ پاری نہیں آئے گی اتنے فرشتے ہیں اللہ کی اس گھر کے طواف کرنے کے لیے کہ جو لائن میں لگی ہوئے ان کی گمارہ پاری نہیں آئے گی میرے بھائیوں عبادت کے لیے فرشتوں کی کبھی نہیں تھی اللہ کے پاس لیکن پھر بھی جانت ہے وہ ہماری عبادتوں کیوں پسند کرتا ہے فرشتوں نے اللہ کو دیکھا ہے جہنم کو دیکھا ہے جہنم کو دیکھا ہے وہ دیکھ کر اللہ کی بارت کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے دلے ہوئے جنگل کی نعمتیں چاہتے ہیں آئے میرے بھائیوں تمہاری عبادت ہے مجھے فرشتوں کی عبادتوں سے زیادہ پسند اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا لیے پھر بھی تم میری راہ میں رکھ لے ہو آئے میرے بھائیوں تم نے میری جنگل کو دیکھا نہیں پھر بھی تم اس کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو اس لیے مجھے تمہاری عبادت ہے فرشتوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے اس لیے مجھے تمہارے ارکان مجھے تمہاری عبادت ہے فرشتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے لیکن بندہ کرے تھک نہ نماز تو ایسے پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کی پر احسان کر دیا مہت پڑھا ہم نے اللہ کی پر احسان کر دیا اللہ کی پر احسان ایسا لگتا ہے یہ حال ہوں گے ہمارا ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے والے دیا ہم نے وہ خرچ میری گا ہم نے کہا ابھی مانگو کسی سے در دو ہم پانچ سو پر لائنے کے اصول کافی ہے ارے نہیں کام نہیں چلتا ہے ابھی تو لڑ تاؤٹ کے پاس تھوڑے حالا سترے تم سب لے گا ابھی بیٹا بیمار ہو جائے تو پانچ ہزار تین بزار ہو جائے گا ابھی ہو جائے گا بیٹا بیٹ میں درد ڈاکٹر میں لکھ دی آنپرا سان دو ہزار تین بزار اکنی ہو جائے گا لیکن اللہ کے گھر میں ہو جائے گا ہم اپنے ہاتھ کو بھی تو تکڑھولیں وہ کون سا زمانہ تھا جب اللہ کے نبی نے کہا مسجد نبی کی ایک چھت خجور کے پت پہ ایمدی ہوئی ہے نماز پانے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے صحابہ نماز پڑا رکھتے اللہ اکمبر اللہ کے نبی نے نماز پڑا آئی اللہ اکمبر صحابہ نے نبی کے پیجے نماز پڑھ لی رکو میں گئے ہوا میں تیزی آگئی رکو سے اُٹھے سمین اللہ لمنحبیتہ ہوا اکنی تیز چلی کہ خجور کے پتوں کی پڑی ہوئی چھت اُڑھ لی اللہ ہوا اکمبر کے مسجدے میں گئے پانی کے پتر زمین کی اوپر گرنے لگے زمین پر مٹی تھی پانی کے پتر زمین پر گرتے اور زمین سے مٹی اُٹھتی اور جو میرے نبی کے چہرے پر لگ جاتی نماز پانے کے پاس سلام پھینا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ صحابہ اکرام کی تاب چہرہ کیا مقتلیوں کی کرپ چاند جیسا چپکنے والا چہرہ آج مٹی سے سنا ہوا ہے آج مٹی سے کردہ لود ہے صحابہ نے نبی اطرم کے چہرے پر لگے یہ مٹی کو دیتا آج مٹی کے آخوں میں آسو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے لگے آج گھجور کے پتوں کی چھت ہوگی زمین پر مٹی کے چھیتے آج مٹی کے چھتے آج کے چھتے پر لگے آج مٹی کے نبی اس مسجد کی تعمیر کے لیے آگے بڑھئے اس کی اوپر کوئی چھت دلوا دیتے تاکہ بارش کے پتر زمین پر نہ آئے اللہ کے نبی نے جب اعلام کیا کہ لوگوں اس مسجد کے لیے مسجد نبی کے لیے کچھ لوگ چندہ دو عثمانِ گھنی ایک طرف سے اڑتے کہتے ہیں آج مٹی کسی سے ایک روپیہ لینے کی ایک پیسہ لینے کی ضرورت ہے یہ مسجد نبی کے لینکر کے لیے جتنے روپی جتنے پیسے جتنی رقم کی ضرورت ہے عثمانِ گھنیہ کے لینے کے لیے تیار ہے میرے بھائیو یہ وہ زمانہ تھا لوگ اندھی اکرم کے چہرے پر پھنے والی مٹی کیوں نہیں دیکھتے تھے دیکھتے تھے تو حساس ہو جائے جا کرتا تھا آج ہماری حالت کیا ہے آج ایک دو روپے سو روپے دو سو روپے ایسے دیتے ہیں جیسے لگتا ہے ہماری روح نکل رہی ہو میرے بھائیو یہی چیزیں تو کام آئیں گی یہی چیزیں تو کام آئیں گی یہی تو کہا جو ہم نے رسط دیا اس میں سے خرچ کرتے یہ جرد کرتے جب اللہ کی مٹی میں پہنچتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا مٹیدے کے اندر مسجد میں بھی ایسے چھجوروں کے پتوں کی چھکی بنی ہوئی تھی اور مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑی جاتی تھی انشاء کی نماز صاحب اکرام اور اللہ کے رسول بہت لیٹ پڑا کرتے تھے اندھیرے میں نماز ہوتی تھی مدینے میں کوئی گھر ایسا رہی تھا جسے گھر ان کے اندر تھوڑا سا دیل بھی رہے جو مسجد نبی میں چراب چلانے کے کام آجائے اتنے خوربت کا زمانہ تھا اتنی خوربت کا زمانہ تھا کہ مسجد نبی کئی مدینوں تک بننے کے بعد اندھیرے میں خضر کی نماز عشاء کی نماز اور مغرب کی زمانہ دھیرے میں پڑی جاتی تھی ایک دن کا واقعہ ہے حضرت تمہین داری حضرت تمہین منداری اپنے گھر سے چراب لے گئے ایسا چراب آ گیا دیل ڈالا روی لگائی کونٹن اور چراب چلا دیا اور عشاء کی نماز کے وقت میں لے جا کر مسجد نبی میں رکھ دیا یہ پہلا دن تا مسجد نبی بننے کے بعد یہ پہلا دن تا چراب چلے گا اللہ کے نبی جب حجر آئیشہ سے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے جب آگے کرے تو آپ نے روشنی میں کی جب روشنی میں کی تو آپ پر چہرہ کھل رہا صحابہ اکرام کے کھلے ہوئے چہروں وہ دیکھا آپ مسلح امامت پہ آگے پڑھے پوچھا یہ چرابہ جس مسجد میں کس نے روشن کیا ہے یہ چرابہ جس مسجد میں کس نے جلا ہے لوگوں نے بتایا یہ تمیم و تحریم آئے ہیں حضرت تمیم تحریم کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میرے پاس یہ چراب کا عورت نام ہو گیا مسید تمہیں لے آیا کہنا کہ گھر میں ادھیرہ کیوں رہے اللہ کے نبی کی زبان سے تو جمعہ دکھنا وہ جمعہ ہیتا لقد نفر پر اسلام آیا تمیم قدر نفر پر اسلام آیا تمیم آئے تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا آج تو نے پورے اسلام کو روشن کر دیا آج تو نے پورے مذہب کو روشن کر دیا آج تو نے پورے تین کو روشن کر دیا آج تو نے چراب جلا کر پورے تین کو چھپکا دیا پورے اسلام کو چھپکا دیا یہ صورت حالی میرے بھائیو ایک بار غزبت طبوت کے لیے جب اوٹوں کی ضرورت پڑی اللہ کی نبیلے کا کوئی ہے جو سو اوٹ دے عثمان غنی اوٹے کی میں سو دے رہا ہوں آپ نے فرمایا کوئی اور ہے جو سو دے عثمان اوٹے کی میں سو اوٹ دے رہا ہوں آپ نے کہا عثمان کے لابہ کوئی اور ہے جو سو اوٹ اور دے دے تیسری بار عثمان اوٹے کی میں اور دے رہا ہوں آپ نے کہا عثمان تم تین سو دے چکے ہو اب تم چپ رہو تو میں یہ بولو کہ کوئی اور ہے عثمان کے لاؤں جو سو ہوت ہوتے ہیں تو عثمان چھت چوتی بار اٹھے کہ میں سوہر دے رہا lleul اللہ کے ربی نے کہا عثمان تم چار ہو دے چکے ہو اب تو رہیں دو اب تم سے نہیں ماندھ رہے کوئی عثمان کے لاؤں کوئی اور ہے جو سو ہوتے دے پانچہ بار بھی عثمان اٹھتے اللہ کے نبی میں دے رہا ہوں سوہر آپ نے کہا عثمان اب تم سے نہیں کہتا چھتے بار بھی ہوئی ہوتے آپ نے کہا عثمان اپرہم کرو اب مجھے تو تم تم چھے سو دے چکے ہو ساتھی مرتبہ آپ کا دوسروں سے مانگا لیکن ساتھی بار دی عثمان اٹھے آپ نے کہا عثمان تم مانگو گے نہیں اور آپ مجھے شرمہ دیئے کہ بعض بار مانگو اور تم نہیں اٹھو دے تم سے کتنے لے تو ساتھ تو اون عثمان دے چکے تو اللہ کے ربی نے کہا سنو ابھی ابھی چوئی میں اوسائی میں کہہ دے کہ عثمان سے کہہ دو آج عثمان نے اتنا پڑا میں کام کیا ہے آج اتنی پڑی دین کی خدمت کی ہے الیوم آج کے بعد لوگوں سنو مانا زرہ عثمان مانا زرہ عثمان مانا زرہ عثمان مانی عباد الیومی تک تو آج کے بعد اگر یہ عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے ایک بھی نیک عمل نہ کرے اللہ اس کو پھر بھی جلد دے کر رہے گا اللہ عثمان کو جلد داخل کر کے رہے گا یہ کون ساتھ دوب تھا جو دبی بار بار دوسروں سے مانت رہے ہیں عثمان اکیلے اٹھ رہے ہیں یہ جسپا ہماری زندگیوں میں نہیں نا سکتا ہے اس نصور بقرہ کے پہلے رقوع کو پہیئے بار بار پہیئے اس کی پخشیر میں جائیے اور پہیئے اور ابھی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے یہ پہلا رقوع ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے پورا قرآن تو چھوڑ دیجئے کہاں تک آپ بطالہ کر پائیں گے اور کہاں تک آپ چل پائیں گے پہلے رقوع زبرتے حاصل کر لے گئے اور اس کے بعد لاس جملہ ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُقِلُونَ